تو یہاں پہ میں نے لیا ہے پیتل کا برتن اگر آپ کے یہاں پہ پیتل کا کوئی سا بھی برتن نہیں ہے تو آپ نارمل سا جو آپ کے گھر میں بڑا سا برتن ہوگا اس برتن کو یوز کر سکتے ہو یہ پیتل کا برتن لیا ہے وہ بھی بہت چھوٹا تھا یہ میرے پاس یہی تھا کیونکہ کہتے ہیں پیتل کی برتن میں بنانے سے کچھ زیادہ اچھے ریجلٹ ملتے ہیں اس کے تو اس میں تھوڑا سا ایک چمچ گھی ڈالنے کے بعد میں ہلکا سا پانی ڈالنا ہے دو چمچ کے قریب اسے مکس کرتے جانا ہے اس پروسس میں تھوڑا سا ٹائم جرور لگتا ہے لیکن یقین مانئے جو کریم نکل کے آتی ہے اس کے بعد وہ اتنی اچھے اچھے ریجلٹ دیتا ہے میں نے ابھی ایک ہفتہ ہو گیا اسے یوز کرتے ہوئے جو میرے پیس پہ چھوڑے چھوڑے پیمپل آ رہے تھے اس کو بھی اس نے ایک دم دوا دیا مطلب ہٹائی دیا وہ پیمپل گائب ہو گئی ایک ہفتہ کے اندر ہی جو آپ کے سکن کے اوپر تھوڑے بہت نشان ہوتے پیمپل وغیرہ کے نشانوں کو بھی بہت حد تک کم کرتا ہے اسے کیونکہ میری ممی بھی یوز کر رہی ہے ان کے چیرے پہ تھوڑی سی پیگمنٹیشن ہے اس میں بھی بہت اچھا فائدہ دیتا ہے کافی لوگ ایک ایک گھنٹے تک مطلب اس کو ماتھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا جو گھی ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے اپنے ایک ہی چمچ لیا آدھے گھنٹے میں بن گیا تھا آدھے گھنٹے تک یہ ایسا کرنے سے کریمی کریمی سا فارم نکلایا تھا آپ کو ہر تین منٹ پہ ہاتھ کو گھوماتے جو جاتے ہو اس کو بند کر کے جو اس میں ایکسٹر پانی ہوتا ہے اسے پیک دینا ہے اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے الگ سے ساف پانی ڈالنا پھر اس کو گھومانا ہے آپ کو تین منٹ تک یہ پروسس آپ کو آدھے گھنٹے تک کرنا ہے اور ایک ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں اس کریم کو اگر آپ رات کو سوٹے ٹائم یوز کرو گے تو یہ زیادہ فائدے مند رہے گا آپ کے لئے کیونکہ تھوڑا سا یہ اویلی اویلی سا فیس کر دیتا ہے تو دن میں اتنا پاسیبل نہیں ہوتا سب کے لئے لگانا اویلی اویلی سکین لے کے گھومنا اگر جو لگا سکتے وہ دن میں بھی لگا لے ویسے پورے دن میں اس کو دو تین بار یوز کرنا آپ کی سکین ایک ہفتے کے اندر کافی اچھی ہو جائے گی میں زیادہ تر اس کریم کو رات کو سوٹے ٹائم ہی یوز کرتی ہوں اور اس کے ریجل بہت اچھے دکھ رہے ہیں میرے کو کیونکہ اس کریم کو بنانے کا پروسس تھوڑا الگ ہے ہٹ کے ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہو کتنی دیل ہو گئی ہے اور یہ جو گھی ہے وہ کریمی فارم میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں وہ الگ ہی رہتا ہے مطلب ہنڈر ٹائم واش گھی کریم ہے اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں ہو یہ جو گھی ہے کریم بنتی جا رہی ہے جو اس کے اندر جو ایکسٹر وارٹر ہے وہ الگ ہی رہ رہا ہے بس یہ گھی کو کلین کر رہا ہے اور اس کریم کو کوئی بھی سکین ٹائپ بالا یوز کر سکتا ہے چاہے اویلی ڈرائے سینسٹیو ہو اس کے سکین سکین پہ کتنی بھی زیادہ پرابلم ہو پیمپل آ رہی ہو پیگمنٹیشن ہو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کریم کو یوز کر کے جرور دیکھنا اس کے بہت ہی اچھے اچھے فائدے میں لیں گے تو میرا برطن تھوڑا چھوٹا ہے تو یہ بار بار نہیں ہے اگل بگل گر جا رہا تھا لگ جا رہا تھا تو یہ ہماری کریم بن کے تیار ہو چکی ہے چلو آپ اس کا ٹرائل دکھاتی ہوں میں آپ کو نارمل موسٹرائجر کی جیسے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اپنے فیس کے اوپر اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے اس کریم کی کہ آپ اس کو کئی مہینوں تک اس کو سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہو سال بھڑ بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ نارمل گھی جو ہوتا ہے ہماری گھر میں کتنے کتنے دنوں کے جیسے اپلائی کر سکتے ہو تو اس سے پہلے میں پانس کا سوپر لائٹ جیل یوز کرتی تھی اپنے فیس پہ تو اس کے ڈبے کھالی پڑی ہوئے تھے میرے پاس تو میں نے اسی میں اس کو سٹوڑ کر لیا ہے تو اس کو یاد سے جبور بنا لینا کیونکہ اس کے بہت اچھے فائدے ہوتے ہیں ایسے تو اسے نارمل موسٹرائجر کے جیسے یوز کر سکتے رات میں کرنا ہے اپنے فیس پہ جیسے میں نے کیا نارمل ہی کرنا اس میں کچھ بتانے والی بات نہیں نارمل موسٹرائجر کے جیسے اپلائی کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھیں سکتے ہو میری سکن کتنی زیادہ اویلی اویلی سکن اس لئے میں نے آپ کو کہا اس کو رات میں رہتے ہیں وہ دن میں بھی